اس کا مقصد پہلے میں کلیر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں دیکھیں پاکستان میں جب جلل مشرف نے این آر او ون دیا جو پہلی دفعہ این آر او دیا تو ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی نوے کی دہائی میں اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورمنٹس دو دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے این آر او دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیا تھے اس کے بعد جب دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ یہ دونوں حکومتیں آئیں پانچ پانچ سال کے لیے تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا اور پاکستان کا جو کرزہ تھا پاکستان کی لائیبیلٹیز تھی وہ چار گناہ بڑی دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں چھ ہزار ارب سے ہماری جو چھ ہزار ارب ساٹھ سالوں میں کرزہ پاکستان نے کٹھا کیا تھا وہ دس سالوں میں تیس ہزار ارب پہ چلا گیا پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا ملک بینکرپٹ تھا ہمیں جب دوزار اٹھارہ میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تقریباً بیس ارب ڈالر کا تھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا جب ہماری گرمنٹ آئی انہوں نے بڑا شور بچایا شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ امران خان تمہاری بھی باری آئے گی ہم تمہیں یہ کر دیں گے اور وہ کیا کہہ رہے تھے یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا کون سے انڈر ٹرائل ہیں اور کون سو پہ انکوائریز چل رہی ہیں یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتا چلے کہ ہمارے پانچ سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے سوائے ایف آئے کا کیس تھا ایف آئے کا جو سولہ عرب جو مقصود چپڑاسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے ہوئے تھے جو پہلے این آر او وان سے صاف ہوا یہ سارے کیسز دوزار آٹھ اور اٹھارہ کی بیچ میں تھے ہمارے دور میں نہیں تھے ہمارا سیرون کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مقمکہ کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو این آر او دے دو یہ گلا تھا ان کا میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں یہ وائٹ پیپر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے این آر او وان نے ہمارے ساتھ کیا کیا اب یہ جو این آر او ٹو ہے یہ جو اب آکے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے جو شروع ہو گیا کام میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں اور یہ وائٹ پیپر میں یہ یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں ہمارے دور کے نہیں ہیں سوائے ایف آئی اے کا کیس اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ملک کی فکر نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب این آر او ٹو اپنے آپ کو دیں یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں ان کا جو تین کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ تین کیسز تھے ان کے جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ سب کو بتا دوں وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پینما پیپرز کے اندر پینما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا جس طرح وکی لیکس تھی ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ چار مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے میفیر میں چار اپارٹمنٹس مریم سفتر کے نام پہ تھی یہ پینما پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً بیس سال پہلے خریدی تھی پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں کیونکہ انکشاف ہو چکا بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا مجبوری میں ان کو ماننا پڑا اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیٹس چلا پھر جی آئی ٹی بنی پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس میں سزا ہو چکی ہے نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے ڈیڈ عرب روپائی کی پچیس ملین ڈالرز کی اور آٹھ ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس کو سات سے دس سال جیل ہو چکی ہے اس کو جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ مریم نواز کو آٹھ سال کی سزا ہو چکی ہے اور دو ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے وہ بھی بیل پہ ہیں سزا ہو چکی ہے اور ان کے جو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے ہمارے دور میں نہیں ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کوئی آپ اردگرد سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں کہ کہیں دیکھ لیں کوئی کوئی ڈیولپ پولٹ میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کی اربوں روپے کی پروپیٹیز لندن میں ان کی بزنسز باہر اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں اور یہ جو ایفن فینز ہیں یہ یاد رکھیں یہ صرف یہ وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا ہے باقی جو اس کے بیٹے کا ایک وان ہائٹ پارک میں وہ تقریباً ناو ارب روپے کا جو پروپیٹی ہے یہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہیں جو ان کی باقی پروپیٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ ہے یہ تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پروپیٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں اس میں چالیس سے پنتالیس ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں چالیس سے پنتالیس ارب کے یہ کیسز ہیں اور سولہ کیسز ہیں تو میں صرف تھوڑو کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کون یہ وہ خاندان ہے جس نے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے اور یہ آپ ان کے تھوڑا تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کے ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کی ہیں سولہ ارب روپے کے ایف آئے کے اندر کیسز ہیں اور وہ کیسز ہیں کیا وہ انہوں نے رمضان شکر یہ شباز شریف کے کیس ہے انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا سولہ ارب روپے جس میں مقصود چپڑاسی کے نام پہ پونے چار ارب روپے آیا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا یہ اب ہو کیا رہا ہے میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں اب انہوں نے ایف آئیو کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا جو انویسٹیگیٹ تھا اس کو اس کو ٹرانسفر کر دیا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا کیسے ہٹا دیا جو سپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ سولہ ارب روپے کے ریکارڈ جس طرح ال ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے یہ ہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا تو سویسزلنڈ میں ان کے پاس جو ساٹھ ملین ڈالر کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا برطانیہ سے ایمبیسٹر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا تو اب وہی سولہ ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹرائی کیا جائے گا دوسرا کیس چار نیپ کیسز ہیں اب ان کے اوپر سات اشاریہ تین ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں شباز شریف والد شباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب اور تیسرا سلمان شباز باہر بھاگا ہوا ہے اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر پھر ایک اور کیس ان کا ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور وہ افسوس کی بات یہ کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیاب ازاد تھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں اور یہ کیس کیا ہے یہ سمپل کیس یہ ہے انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شگر مل میں اکیس کورڈ پائے کی اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شگر مل کا سارا جو گند ہے وہ اس سے نکالنے کے لئے سیدھا سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے کرپشن کا ڈیفنیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پوچھائے یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس ہے پھر پھر آگے چلیں جی اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو سات اشاریہ تین وہ کیا ہیں جالی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بیجا اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں شہباز شریف کا کیس اس نے پرائیم منسٹر کا جہاز چیف منسٹر نے پرائیم منسٹر کا جہاز استعمال کیا اور اس جہاز میں اس نے انچالیس بیرون ملک کے دورے کیے تھرٹی نائن تھرٹی نائن فورن ٹرپس کی پانچ سو پندرہ اندرونے ٹرپس کی بتالیس کورڈ اوپے کا قوم کو نقصان کروایا یہ بالکل غیر قانونی تھا اس کی اجازت نہیں تھی اور اس نے نو دفعہ ہر مہنے میں نو دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا یہ بالکل یہ سیدھا سیدھا نیپ کیس ہے بتالیس کورڈ اوپے کا جو بھی ٹیکس کے پیر کو نقصان پچھاؤ غیر آئینی طور پر پھر ان کی ناؤ ارب روپے کی شگر کمیشن کے در انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی وہ تو سارا ہے جب شگر کی پوری ہم نے جو شگر سکینڈل ہوا اس کی بھی جب انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شباز شریف کی ناؤ ارب روپے کی انکوائری پینڈ رہی ہے اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے پھر توشہ خانہ کا کیس اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس مجھے بھی ایک گاڑی ملی توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے گاڑی آج بھی پڑھی ہے توشہ خانہ میں میری لیکن ان کا ذرا دیکھیں آصف زرداری نے تین پولٹ پروف گاڑیاں دو بی ایم ڈبلیو ایک ٹیوٹا لیکسس اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں ان کے دور کی بات ہے یہ کیس انہوں نے یوسف رزا گلانی کو کہ کہ ان ریلیکسیشن آف ڈی رولز جو رولز سے توشہ خانہ کے اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف پندرہ پسنٹ پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں ہمارے دور میں پچاس فیسنٹ گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے انہوں نے رولز ریلیکس کروا ہے یوسف رزا گلانی نے اور رزرداری نے تین گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے تین گاڑیاں رکھ لیں یہ سیدھی سیدھی نیپ کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا لیکن ہوا کیا نواز شریف کو ایک دم جب پتا چلا کہ زرداری نے تین گاڑیاں نکوا لی ہیں تو نواز شریف نے جو دس سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفت ملی تھی اپنے پاس مسیڈیز رکھی ہوئی تھی اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا دس سال کے بعد جب پتا چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رزا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا جو کہ آپ کو پتا کہ بلکل غیر قانونی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ دس سالوں میں جو کرزہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں ان سب نے مل کے کیا پھر میں آپ کو اور ذرا سامپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے ایک کیس اب یہ سارے ڈیپ میں کیس پڑے ہوئے ان کا ایک چپراسی تھا گلزار مقصود چپراسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا اب یہ درہ دیکھیں جو گلزار تھا گلزار نے گلزار کے بینگ اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ روپے آتا ہے کون پچاس لاکھ روپے آتا ہے ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے وہ پچاس ہاں اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو پچاس لاکھ روپے آ دیتا ہے اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمن بیوٹیفیکشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے ڈی سی او اور تحصیل مونسپل ایڈمیسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسپنٹ ان کو پیسہ دی ہے پھر ایک اور کیس ہے میں درہا موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں ایک ایسین اقبال ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں پپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیجتے ہیں ساڑھے چار کورڑ روپائے کے اور وہ بھی انکواری ابھی تک پینڈنگ ہے اور بلکل نیپ کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے پھر جناب نواز شریف دوزار تیرہ میں جب آتا ہے لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم اسی کلوڑ روپائے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائیونڈ کے پاس وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین اسی کلوڑ روپائے کی خرید تھی ہے پھر چودری شگر مل کیس ہے یہ بھی نیپ کے اندر انویسٹیکیشن چل رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم بارہ ملین شیئر خریدتی ہیں چودری شگر مل میں نینانوے کروڑ روپائے کے بارہ ملین شیئر خریدتی ہیں کوئی اس نینانوے کروڑ روپائے آگ کدھر سے آتا ہے اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدیا نینانوے کروڑ روپائے کے یہ ابھی تک کیس چودری شگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیپ کے اندر نیپ کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے ایف آئی اے کو تو بھی بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے تو اب نیپ کے اوپر ہوگا اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس این آر او ٹو این آر او ون میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے یہ دوزار آٹھ سے تیرہ تک دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بجوانے کے لیے میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بجوائے جاتا ہے کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں یہ سارے اربو روپے کے کیسز ہیں پچاس کورڈ کے کیسز ہیں جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں تو وہ آپ چھپا نہیں سکتے ہیں وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ کہیں استعمال کرتے ہیں بینک پر رکھتے ہیں ہم جواب دینا پڑتا ہے لہٰذا دگنا ملک کو نقصان کرتے ہیں پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں دگنا نقصان وہ روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بھیجتے ہیں یہ ہمارا نہیں یہ سارے وہ ملک جدر غربت ہے ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آئے ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ اوپر آکے ہمارے بیٹھ گئے ہیں دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہنچائیں گے پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے پھر سے یہ چوری کا بزار شروع ہوگا دونوں ملکے کریں گے اور یہ آپ کو سمجھنا ہے پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں کیسز یا جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں سوائے ایف آئے کا کیس یہ جو سولہ عرب کا ہے باقی سارے ان کے کیسز تھے تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا انتقامی کاروائی کر دی ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا اور جو ایف آئے کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے یعنی اس سے مضبوط کیس ہوئی نہیں سکتا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام ڈیٹس ملتی گئی کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی کبھی جا کے نیپ میں جا رہے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں سوائے وہ جو ایون فیلڈ کا کیس ہے کسی کیس کو بھی پورا اہم تک نہیں پچھا سکا جی جی عباس سر انتقامی کاروائی ہیں شروع ہو چکی ہیں رات کی صبح آپ کے امینے شیخ صاحب کے بجیجے کو بھی ارشت کر لیا گیا ہے پر آپ گجر کے پر بھی نیپ کا کیس بنا دیا گیا ہے آپ پر کوئی رسالت کا کیس جھج ہو گئے سر کیا سٹیٹیجی ہو گی کیا حقوق ہے دیکھیں یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے دیکھیں مافیا ان کو سپریم کورٹ نے جب سسیلین مافیا کہا تھا تو مافیا کا کیا طریقہ کاروائی کا وہ یہاں لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا ان کو پر پیسے دے دے کے خریدا میڈیا پر یہ پیسہ چلاتے ہیں آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور پرموٹ کرتے ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے تو پیسہ چلتا ہے اور جو ان کی خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ ایف آئی یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے ہم اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شب میں دعا بنا رہے ہیں ہم نے ساروں کو انانس کیا ہوا ہے پہلے سے انانس کیا ہوا سارے پاکستان میں بھی برونے ملک پاکستانی بھی کہ سارے اس میں شرکت کریں اور بھرپور شرکت ہوئی وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے اور اگلی دعا پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا کسی بزار کے اندر گارڈ کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی کئی برونے ملک چلے جائیں جدر پاکستانی ہیں وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لنڈن کے اندر یہی ہوگا ان سے امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر پاکستانی اپنے یعنی اس کو زلط حفیظ کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آکے بٹھا دیئے اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھے کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتا ہے جو خاص طور پر برونوں ملک پاکستانی ہے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کر نہیں اور پھر جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس میک اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے ایم اینے بتیجے سے کیا ہے ہمارے پی ٹی آئے کے اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ائرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جہل میں ڈالیں جہار سے جہل میں اس طرح ڈالیں کسی کو اور اس کو لے گئے ہیں کہیں یہ یہی ان سے ہمیں توقع ہے یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسز ڈال لیں جو آپ نے دوسری بات کی فرا خان کی میں ذرا اس کے اوپر پہلے پازے کر دوں پہلے تو مجھے میں اب مجھے اگر شک تھا نا ہمارے دور میں تجھے نیاب ازاد ہے ہم کچھ کاری نہیں سکتے تھے ہم کوئی بات کرتے تھے جو نیاب ازاد ہے اب مجھے میں نیاب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرا خان کے اوپر کیس ڈالا ہے یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلس بیونڈ نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفیس ہولڈرز کے اوپر اپلائے کرتی ہے وہ کونسی کوئی ہے میں نے یہاں پبلک آفیس ہولڈرز وہ تو ایک ریل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے بیس سال سے دوسری بات انہوں نے اٹیچ کا کیا ہے کہ جی ان کا جو خامت تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عودے دار تھا ستانوے سے نینانوے تک نائنٹی نائنٹی سیون سے نائنٹی نائنٹی نائن تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے تو اس کو کیسے پسا دیا انہوں نے سو نمبر وان یہ بڑا یہ سیدھی سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے اور یہ کیوں کہ یہ جا رہی ہے اس کا قصور کیا ہے فرہ کا کیا قصور ہے کہ وہ جی وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرہ خان یہ کنیکشن ہے یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جی ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ وہ اس کا قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے چلے جاتے ہیں اب بشرا بیگم پر کیا ملنا وہ کوئی گریلو عورت ہے ان کی تو کوئی بزنس بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا ایک سال وہ کیس چلایا وہ سمپل تھا کہ انٹیک ٹائل سمگل کرنے کا کیس تھا انٹیک کا پتا چلوانا انٹیک ٹائلز کا اٹھتالیس گھنڈے لگتے ہیں فرینزک اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے کہ ٹائلینٹی کا یہ نہیں ہے وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا جب اس کے پاس سیٹیفکیٹ آ گیا تو ایک سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیج یہ بلکل وہی کیس ہے یہ بلکل بے قصور ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے یہ پوری ہیرنگ کی جائے یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں تین سال میں بڑا زافہ ہے آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تین سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا زافہ ہوا ہے تو یہ کوئی قرائم تو نہیں ہے کاشر کانسیم اپنی اپنی اگر کہا کہ آپ حکومت میں بھی رہے ہیں یہ جو قوانین کا ڈلے ہیں انسان کا ڈلے ہے یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیسے لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا کون کیسے اس کی کلکلیر پہ جائے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کی اینڈ میں کال دیئی ہے تو یہ پورا مئی کا مہینہ آپ پوزیشن جو ہے یہ آپ مجبہ حکومت ہے یہ تو آپ کی اکابلین کو جو آریسٹ کرنے کے برین کری ہے تھرٹی اپ کی ہوگی تھا ہے تو یہ تو سارے کی ساری دیکھیں دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی مومنٹ ہوگی اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس سنہ کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو اور بھی قوم تیار ہے آج ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں پبلک آئے گی لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک لوگوں کو نہیں نظر آئے گی جہاں تک انتقامی کاروائی ہے یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتا ہے انہوں نے یہی کیا اپنے تیس سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت وہ سندھ میں وہ یہ کرتا ہے جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے اور یہ جو شریف ہیں ان کا مافیا سٹائل اپروچ یہ ہم تیس سال سے شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں یہ ظالم آدمی ہے ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے تو ہمیں ان کی تیاری ہے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی جی میں بھی میں یہ سمجھا چاہتا ہوں میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی ان کا بھی انتحان ہے کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتا ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے انتقامی کاروائی ان کے دی این اے کے اندر ہے یہ آپ سے نہیں جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا سرفراز ہوا اس کو ڈنڈے پڑھوائے پر نجم سیٹی کو بند کر کے ڈنڈے مارے یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پر آزاد ہے کبھی اس طرح کی عزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے ہمارے کوئی بتا دے ہمارے دور میں ایک کوئی بتا دے ایک کسی کو پر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہوں کوئی مجھے بتایا کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو پختون وہاں ہیں ہماری گورنمنٹ تقریباً نو سال ہونے لگے ہیں کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی وارد آتا ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی ستنا ثبوت ہے نہ کوئی بتا سکتے ہیں نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ ہمیں ایف آئی ایف آئی ریجسر کیسے ہو سکتی ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی اور ایک ہی جیس کی ایف آئی آر سارے پارے سامنے سر آپ اگلی الیکشن چاہتے ہیں لیکن حکومت نے پیسر کر لی ہے کہ حقوق دوہ دار دیس سے پہلے الیکشن نہیں ہوگی الیکشن کمیشن نے بھی ہلکہ بنیان شروع کر لی لیکن آپ نئی مردم شمارینوں نے شروع کر دی ہے اس پہ تو وہ ہلکہ بنیان ختم ہوگی تو اب کیا آپ کا لائے حمل ہوگا دیکھیں جی الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ نوے دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے یہ الیکشن کمیشن اگر نوے دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلنس کیا جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا پتہ نہیں کتنے مہینے میں چھے یا سات مہینے میں ہم سمجھتے ہیں سات مہینے اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسپس کریں کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے شیفہ ہم سب ایک پیسٹون جو بڑے عرصے سے زہن میں گردش کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ زیرسلطالہ جنیسوں صاحب کو اپنے موقع دلے بمان کا کوم کے لئے قوم لے ان کے لئے اس پر نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھ رہے آپ کو یہ دکھایا کوم نے کہ وہ آپ کے لئے بھی اور سب سے بڑا منظر اس دن نظر آیا جس دن آپ روڑ پر نہیں کھے لیکن کوم آپ کے لئے سبتے پر تھی وہ پوری پورے پاکستان مٹھے اور پاکستان سے باہر اور اب بھی وہ قوم آپ کے لئے آئی گی آپ کی قول پر اور ہر قول پر آئی گی لیکن اس قوم کا تو منڈیٹ ہی تو بانتے ہی نہیں ہیں ہمارے ادارے میرے میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی آدمی کا مسئلہ ہو کس کے پاس جاتا ہے پولیس کے پاس جائے گا کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں نہ عدالت نہ پولیس نہ یہ سارے ادارے عوام کا تو منڈیٹ بیسی کلی یہاں پر جوری ہوا وہی عوام سبتوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے ہمیں آپ کی عوام نے کہ اس کو کیا بھی اسے تو کچھ نہیں ملے دیکھیں میں آپ کو ایک بات داتا وہ انگریزی کی ایک سائنگ ہے کہ مطلب یہ کہ ٹائم گزر جاتا ہے وہ سیونٹیز میں اور ٹائم تھا یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے یہ ایک انفرمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے آپ دو تین گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا لوگ تو بچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پولٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو پبلک اپنین کو کنٹرول کر لیں گے کمیونکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے وہ پرانے زمانے میں رہ گئے کوئی نہیں روک سکتا جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں اور نوجوانوں میں بچوں تا کیونکہ بچے بھی یا موبائل فونج ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام وعد کی مارچ آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی اس میں عورتیں بچے نکلیں گے فیملیز نکلیں گی کیونکہ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو جو ثابت کر رہے تھے تیس سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاک ہوئے ہیں ان کو اوپر مسالت کر دیا ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے اور اس خط میں جس سالش کیا بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی دارہ اس کو سنجیدی سے رہی لے رہا ہے اس کی کیا وجہت ہے آپ کیا سنجھ دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک یہ اتنا بڑا ہوا ہے یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ بائیس کور لوگوں کے خلاف ہوئی ہے اور یہ بنانا رپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی تو وہاں بہت بڑا رد عمل آتا ہے یعنی بنانا رپبلکس کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ میر جعفر انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کو چینج کیا اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کہ ملک کے بترین کرپٹ کرمنلز مافیاز کو اوپر لاکر بٹھا دیئے یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے آپ اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا ہے کہ آپ کو آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے اپنی کریڈبلیٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں ملیہ ملک کے لیے ملک کے لیے ملک کے آخری ہفتے سے پہلے پہلے یا آپ کے جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں میڈیا کو ختم کرنے سے کوئی کوئی نہیں ہوا کہ آواز دبا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا سوشل میڈیا نکلا ہے اب آپ کی آر ٹی بی کیا کاؤنٹر سٹریٹیجی ہو دی کہ جب آپ کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے تو گرفتاریوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا کہہ رہی لیکن کہ رانہ سناولہ کے پاس اب صرف یہ ایک ہتھ پڑا بجائے اور وہ اس کو بدپور طریقے سے یاست ہو آپ کے خلاف سکتے ہیں دیکھیں یہ پھر سے ایک اور چیلنج ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے یا تو فیصلہ کرنا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے پیس فل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے اور کبھی بھی ہم نے آپ ہماری چھبیس سال کی میری پولٹکس دیکھ لیں ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کیا ہے نہ کسی قسم کی ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ آپ کسی انتشار پھلائیں یہ ایک قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قوم سے ہوا ہے قوم کے اندر غصہ ہے ان کو ہم جمع کریں گے اسلامباد میں بلکل پورا من ہوگا جس میں فیملیز بھی آئیں گے اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروائے جاتا تھا جمہوریت ہے ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوئی ہم کچھ بھی ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آ جاتا تھا میڈیا صحافت پہ اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لیں گے اور رانہ صلی اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے اٹھارہ قتل کیے ہوں اس نے جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا اور یہ جب ایکشن لے گا ایسی ایل سے بغیر کسی وجہ کہ جو سارے ڈرگ یعنی ٹنوں کے ساتھ سے آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے اپنے کیسز ختم کیے ایف آئی اے کے اندر ساری تباہی کر دی ہے اپنے ایسی ایل سے نکوال دی ہے اور کیا کوشش کریں گے دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ نہ سمجھیں گے لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پبلک نکلے گی اور انہوں نے سختی کی انہی کو پھر نقصہ گمٹ تو انہوں نے چلانی ہے تو گمٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد کیونکہ وہاں رکے گا نہیں وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا شکریہ جی چیمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ کے لوگوں کو پی پی حکومت نے غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی مقدمات بنایا جا رہے ہیں ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسے کریں گے تو لوگ باہر نکلیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں